اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ کراچی فوٹ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید پیاری سی دعا کے ساتھ ہم آج کی ریسپی کا آغاز کریں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں چٹ پٹی جنا چاٹ بنانے کی ریسپی بہت کم وقت میں اور جل بن کر چڑنا چاٹ کی یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ نے بھی ضرور بنانی ہے چنل چاٹ بنانے کیلئے میں نے چھولی لیے تھے آدھا کلو اور انہیں میں نے اُبال لیا تھا اُبلے ہوئے چھولے ہیں پیاز ہے ایک میڈیم سائز کا ایسے میں نے سلائز میں کٹ لیا ہے دو ہری مرچیں ہیں باری کٹی ہوئی اور ایک میڈیم سائز کا ٹوماٹر اور ایک میڈیم سائز کا اُبلہ ہوا آلو ہے اسے میں نے کٹ کے تو زردے کا کلر ڈال کے اور اُبال لیا تھا اور یہاں پہ میرے پاس ہے پاپڑی یہ مسالے والی پاپڑی ہے یہ ایزی لی مارکیٹ سے سٹور وغیرہ سے یہ کسی بھی عام شپ سے مل جاتی ہے اور یہاں پہ ہوم میٹ چاٹ مسالہ ہے میرے پاس اور یہ ہے شان چاٹ مسالہ ہری چٹنی ہے جس میں دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں ہیں ڈال کے میں نے چٹنی بنا لی تھی اور دہی لیے میں نے آدھا کلو دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر لیں گے ہری چٹنی اس کے در میں نے ہری مرچوں کا استعمال تھوڑا زیادہ کیا ہے اسی لیے اس کو میں نے چٹ پٹی چنہ چٹ کی ریسپی کا نام دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے مسالے ڈالے ہیں ایک ایک کھانے کا چمچ دونوں مسالے میں نے شامل کر کے مکس کر لیا ہے اور ہم ابھی اس میں شامل کر لیں گے چھولے چھولے ڈال کے ہم نے چھولوں کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دہی کے ساتھ اور اس کے بعد آلو پیاس ٹومیٹر سب چیزیں ہم ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نمک کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا چھولوں کو ابالتے وقت میں نے نمک شامل کیا تھا چھولوں میں بھی اور دونوں چھولوں مسالے میں بھی نمک پہلے سے موجود ہے آپ نمک اپنی مرضی کے مطابق استعمال کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور چھولوں کو اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے پلیٹ میں سرف کر لیں گے بہت ہی مزے کی اور چٹ پٹی چنہ چاٹ کی یہ ریسپی ہے آپ نے بھی ضرور بنانی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ابلی کی چٹنی بھی ڈالی ہے اور لاسٹ میں ہم اس کے اوپر ہرہ پیاز ٹرماٹر اور آلو ہوئیرہ ڈال لیں گے اور ساتھ میں پاپڑی تو یہاں پہ ہماری مزے دار سی چٹ پٹی چنہ چاٹ بن کر تیار ہے تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسپی کمرٹس میں لازمی بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کراچی فوڈ کو لازمی لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ میں ہوگے حاضر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ